ہیلو بیوہ اسلام علیکم میں ہوں علی ویلکم ٹو می چینل سونک ایکسپرٹ گولڈ پرائیس ریلیٹڈ ایک اور ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں سونے کا ریٹ جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے آرمی مارکیٹ میں ایک شدید قسم کا جمپ آیا ہے جو کہ تقریباً 20 سے 22 ڈالر ون ٹرائی آنس کا ہے انیس سو اسی انیس سو نبے کے پیرامیٹر میں جو یہ گدشتہ دنوں میں منڈی چل رہی تھی اور گولڈ کا ریٹ ایک سٹیٹک پوزیشن میں تھا اب وہ پوزیشن نہیں ہے دو ہزار ہوئی دو ہزار دس ہوئی دو ہزار بیس ہوئی اور آپ اس وقت جو ون ٹرائی آنس کا ریٹ ہے نا وہ دو ہزار چوالیس کے اوپر چلا گیا ہے یعنی ٹو زیرو فور فور ڈالر ون ٹرائی آنس جو ہے وہ اس وقت عالمی منڈی میں سونے کا ریٹ ہے یہ ایک ہائی سپائک ہے اور اگر یہ دو ہزار پچاس کو کروس کرتی ہے تو پھر یہ اکیس سو تک بھی چلی جائے گی ایسا بھی بتایا جا رہا ہے تو سونے کے ریٹ میں جو ہے وہ دوبارہ سے ایک جمپ آ رہا ہے اتنا زیادہ لوکل مارکٹ میں نہیں دیکھا جائے گا کیونکہ یہاں پہ ڈالر کی پوزیشن کسی حد تک مستحقم ہے اگر ڈالر بھی بے لگام ہوا پچھلی دفعہ کتنا تو پھر یہ سونا جو ہے وہ ڈھائی لاکھ سے بھی اوپر آپ اس کو سوچ سکتے ہیں تو اگر ریٹ کی بات کریں تو اس وقت جو چوبیس کریٹ کے پیس کا جو ریٹ ہے نا وہ دو لاکھ اکیس ہزار روپے فی تولا ہے اور جو لوکل ریفائن کیا ہوا ہے وہ ہے دو لاکھ اٹھارہ ہزار روپے فی تولا ون ٹرائی آنز جیسے میں آپ کو بتایا چکا ہوں کہ دو ہزار چوالیس پر ہے اور انٹر بینک میں ڈالر ٹو ایٹی فائیو پوائنٹ ایٹی پہ اور اوپن مارکٹ میں ٹو ایٹی سیون ٹو ٹو نائنٹی اور اویلیبیلٹ بھی ڈیبینڈ کرتا ہے ٹو نائنٹی سے اوپر بھی کچھ لوگ ڈیبانڈ کر رہے ہیں دوبائی کے گولڈ کی ریٹ کی بات کریں تو دو لاکھ بائیس ہزار پانچ سو ہے اور جو پشاور کا گولڈ کا ریٹ ہے وہ ابھی میں نے کیلکولیٹ نہیں کیا لیکن میں آپ کو طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ جو چوبیس کریٹ کا ریٹ میں نے آپ کو پیس کا بتایا یہ ہے گیانہ اشاریہ چھ سو چونسٹھ کے حساب سے یعنی ایک طولے میں گیانہ اشاریہ چھ سو چونسٹھ گرام جو ہوتے ہیں اس کی کیلکولیشن کے حساب سے اگر اس کو آپ تقسیم گیانہ اشاریہ چھ سو چونسٹھ کریں گے ذرہ بارہ کریں گے تو ایک ٹینٹر ٹیو پشاور کا گولڈ ریٹ آپ پاس آجائے کیونکہ وہاں پہ بارہ گرام کا طولہ جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو آج کی ویڈیو میں جو ہے وہ یہی انفرمیشن میں نے پاس آن کر دیتی اس کے علاوہ ڈے میں اگر کوئی فردر تبدیلی ہوتی ہے ریٹ میں مزید چینجز ہوتی ہے تو انشاءاللہ کمنٹ میں پن کروں گا آپ ویڈیو پر میسیج بھی کر سکتے ہو تو انشاءاللہ میں ریپلائی بھی کروں گا اپنا بہت خیال رکھیں مجھے دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ